ویلکم دیئر سٹوڈنٹس مائنیم از آمنا اور اس ویڈیو کے اندر ہم فارمیلیشن کے بارے میں پڑھیں گے راشن کے اور راشن ہم نے اینیملز کا بنانا ہے وہ اینیملز ہمارے پاس رومننٹ بھی ہو سکتے ہیں گوڑ شیپ کاؤ بفلو اور اس کے علاوہ یہ راشن جو ہے ہمارے پاس پولٹری کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے فارمیلیشن ہم اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ ہم اینیملز کو بیلنس دائیت متوازن گزہ فرہام کر سکیں جب اینیملز کو متوازن اور بیلنس دائیت پروائیڈ کی جاتی ہے تو ان کے سارے نویٹرین کی کمی پوری ہوتی ہے اور ان کے اندر کوئی بھی دیفیشنسی نہیں رہتی جب کوئی دیفیشنسی نہیں رہتی تو وہ پروڈکٹیو پرپس کے لیے بہت زیادہ انکریز ان کی پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے اب جیسے پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے تو ان کی کوسٹ بڑھتی ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے اینیملز سے ہمیں ہوتی ہے تو ان کی راشن جو راشن کے اندر ملٹیپل انگریڈینٹس یا ملٹیپل نیوٹریشنس نیوٹرینٹس سامیل ہوتے ہیں ان کو آپس میں مکس کر کے ایک راشن بنایا جاتا ہے اچھا یہ اس کی مدد سے کر رہے ہیں ہم ایک میتھڈ ہے یا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنیک ہے جس کو اسکوائر میتھڈ کہتے ہیں اچھا اس کے اندر ایک باکس بنتا ہے جو کہ اسکوائر ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو اسکوائر میتھڈ کہتے ہیں پیرسن اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ ایک پیرسن نامی شخص تھا کارل پیرسن جو کہ لندن میں پیدا ہوا تھا انہوں نے یہ میتھڈ یہ ٹیکنالوجی یا ٹول دریافت کیا تھا انوینٹ کیا تھا اور اس نے ہمارے لئے بہت ہی آسانیہ کی ہیں اچھا دیئر سٹورنز یہ بات یاد رکھئے گا کہ پیرسن سکوائر میتھڈ نہ صرف اینیمل نیوٹریشن کے اندر کام آتا ہے بلکہ ہر سائنس کے اندر آپ فور سائنس کے اندر جاؤ گے نا تو اس کے اندر بھی اس کی امپورٹنس آپ کو ملے گی سٹیڈک سٹکس میں آپ چلے جاؤ گی اس کے اندر بھی آپ اس کی امپورٹنس ملے گی تو ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ پیرسن سکوائر میتھڈ جو ہے یہ ایملگم ہے یہ مکسچر ہے دو ٹھنگز کا اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے ایک میٹ بھی آتی ہے اس کے اندر اور اسٹیٹک سٹکس بھی آتی ہے دونوں چیزوں سے مل کر بنائیں تو بہت ہی امپورٹنٹ اس کا کردار ہوتا ہے اور بہت ہی امپورٹنس کا حامل ہے یہ ہے تو اس کے انٹرڈکشن کی بات کرتے ہیں تو it is basically a tool کام کیا ہوتا ہے انیمل نوٹریشن کے اندر اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ دو فیرز کو کیلکیلیٹ کرتا ہے ان کے پورٹنس یا پورٹنس کو یا پرسنٹیج کو یہ کیلکیلیٹ کرتا ہے کون سے پروپورٹنس یہ سارا کچھ اس ویڈیو کے اندر ہم دکھیں گے اور پیرسن سکوار میتھڈ کے ذریعے سے ہم چار اگزامپلز بھی پڑھیں گے کہ کون سے الگ الگ طریقے ہمارے پاس آ سکتے ہیں انیمل نوٹریشن کے سوال آ سکتے ہیں اور ان کو ہمیں کس طرح سے سول بھی کرنا ہے تو آخر تک آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے اگر آپ ماہر بننا چاہتے ہیں پیرسن سکوار میتھڈ کی کیلکیولیشن کے لیے تو انرجی یا پروٹین کی ریکوارمنٹ ہمیں پوری کرنی ہو تو ہم یہ فارمولا یوز کر سکتے ہیں کارل پیرسن نے انیونٹ کیا تھا جو کہ انگلیش میتھمیتیشن ہے اور بائیو سیڈیشن ہے یہ بلانگ کرتے ہیں لنڈن سے اس طرح کا کوئی سکوار میتھڈ ہوتا ہے سکوار بنتا ہے اور اس طریقے سے ہم کیلکیولیٹ کرتے ہیں تو چار ڈفرن اگزامپلز کے بارے میں ہم بات کریں گے پہلی اگزامپل ہمارے پاس بہت ہی سمپل ہے اچھا اس کی اندر ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک شیپ کا پروڈیوسر ہے جس نے کیا کرنا ہے فارمولیٹ کرنا ہے کونسنٹریٹ راشن کو شیپ کے لیے وہ چاہتا ہے کہ میری راشن کے اندر اگر وہ سو کیجی کا بنا رہا ہے ٹھیک ہے سو کیجی کا راشن بنا رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر سکسٹین کیجی کس چیز کا شامل ہو کروڈ پروٹین کا شامل ہو سکسٹین پرسنٹ کروڈ پروٹین شامل ہو تو اب اس کے پاس ڈیٹا بھی ہے ڈیٹا کے اندر یہ لکھتا ہے کہ میرے پاس دو چیزیں میں جس جگہ پر رہتا ہوں میرے پاس دو چیزیں ہی آبیلبل ہیں ایک تو ہے شیلڈ کونس شیلڈ کونس اور دوسری انگریڈینٹ ہے کورٹن سیڈ کیگ یہ والا کورٹن سیڈ کیگ اچھا ان دونوں چیزوں کے پروپورشن کو کس طرح سے ملائے تاکہ اس کے پاس سکسٹین پرسنٹ کروڈ پروٹین آئے کون کے اندر کروڈ پروٹین دیکھتے تو نائن پرسنٹ ہوتا ہے کورٹن سیڈ کیگ کے اندر فورٹی پرسنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کومبینیشن کا سوال آتا ہے کونسی کومبینیشن کے ذریعے سے سکسٹین پرسنٹ آئے تو ڈیر سٹوڈنٹس ہمارے پاس یہ والی کومبینیشن آئے گی مگر اس چیز کو سیکھیں گے ہم کہ کس طرح سے یہ کومبینیشن ہمارے پاس آئی ہے تو پہلے ہم نے کیا کرنا ایک سکوائر بنا لینا ہے سکوائر کے اندر جو ہماری ڈیزائیڈ ویلیو ہے نا جو ہم چاہتے ہیں سی پی والی وہ بیچ میں رکھنی ہے اور جو کون کی کروڈ پروٹین پرسنٹیج ہے وہ یہاں پہ اوپر لکھنی ہے اور کورڈن سیڈ کے ایک کی نیچے کی طرف لکھنی ہے سکسٹین میں سے اگر نائن جائے گا سکسٹین مائنس نائن کیا انصر آتا ہے ہمارے پاس سیون آتا ہے اسی طریقے سے فورٹی مائنس سکسٹین آنسر آتا ہے ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی فور اور سیون کو جب پلس کرتے تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے ٹھرٹی ون تو اتنے پارس یا اتنے پروپورشن اس چیز کے اندر ہے اب اتنے پارس کو لے کر ہم انڈیویجوری ڈیوائیڈ کریں گے ٹھرٹی ون پارس کو لیا ٹوئنٹی فور کو لیا ٹوئنٹی فور ڈیوائیڈل بے ٹھرٹی ون ٹھیک ہے پارس کو اور ملٹیپلائے کر دیں گے ہنڈڈڈ کے ساتھ تو ہمارے پاس آنسر یہ والا آجائے گا اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہی چیز اپلائے کریں گے تو ہمارے پاس آنسر اس طریقے سے آتا جائے گا کوائنٹل بے سس کا جاتا ہے ایک ہوتا ہے ٹنگ جس کے اندر 1000 kg ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کوائنٹل جس کے اندر 100 kg شامل ہوتے ہیں تو اگر 100 kg کے اندر ہمیں دیکھنا ہے پرسنٹیج کی اندر تو پہلے تو ہمیں پرسنٹیج میں سے نمبر کی طرف لانا پڑے گا اگر ہم پرسنٹیج کو ہٹائیں گے تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا 100 سے تو جو آنسر ہے گا 0.774 اس کو ملٹیپلائے کریں گے 100 کے ساتھ تو ہمارے بس آنسر ہے گا 77.4 تو اتنا kg 77.4 kg کون کا اور 22.6 kg cotton seed cake کے ہم جب ملائیں گے آپس میں تو ہمارے پاس جو پروپورشن آئے گی سی پی کی ٹھیک ہے وہ 16 cp پرسنٹیج آئے گی اور ہمارے پاس جو 100 kg کی ڈائیٹ ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی تو یہ بہت سیمپل ایکسرسائز تھی ہے ایکسامپل بن بہت سیمپل ہے جس میں ہم نے دو انگریڈینٹ لیے ہیں دوسری نمبر پر جو ایکسرسائز ہے ہمارے پاس اس میں دین انگریڈینٹ ہیں تو اب ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے کیونکہ سکوار میتھڈ کے ذریعے سے ہم دو ایکسامپلز کو معلوم کر سکتے ہیں اب یہاں پر ٹیسری بھی آگئی ہے تو ہم اب کیا کریں گے یہاں پر اگر ڈیٹا کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک ہے ہمارے پاس کورن دوسری ہے ہمارے پاس کورٹن سیڈ میل کورٹن سیڈ میل ہے ہمارے پاس تیسری ہمارے پاس ہے یہ ہے ویٹ بران ویٹ بران اور کورٹن سیڈ میل کورن کی پروپورشن ہے 10% CP ٹھیک ہے اور ویٹ بران کا پروپورشن ہے 13% CP اور کورٹن سیڈ میل کا پروپورشن ہمارے پاس ہے 40% CP ہمیں ڈیزائرڈ ویلیو چاہیے سکسٹین پرسنٹ سکسٹین پرسنٹ سی پی ڈیزائرڈ چاہیے اور ابھی ہمارے پاس تن کے اندر ویلیو معلوم کرنی ہے جو ہی پروڈیوسر ہے اس کو تن مطلب تھاؤزن کیجیز کی ڈائیٹ بنانی ہے اور تھاؤزن کیجیز کے اندر کتنی پروپورشن ہونے چاہیے سکسٹین سی پی پرسنٹیج ہونے چاہیے سب انکریڈینٹ کے اندر اور اس کے علاوہ اس کے اندر تین انکریڈینٹ ہمارے پاس شامل ہیں تین نیوٹرینٹ ہمارے پاس شامل ہیں اب اس کی ڈائیٹ کا فارمولا کس طرح سے ہوگا تو بہت ہی سمپل ہے پریشان ہونے کی بات ہی نہیں ہے پہلے پہلے ہم نے پروپورشن کرنا ہے کچھ پرسنٹیج کی اندر ڈیوائٹ کرنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہے نا کون کی ہم دو پارٹ لے لیتے ہیں اور ویڈ بران کا ہم ایک پارٹ لے لیتے ہیں جب ہم دو پارٹ کون کے لیتے ہیں تو ایک پارٹ کے کون کے اندر 10% سی پی ہے تو دو پارٹ کے اندر 20% آگئی ٹھیک ہے کیونکہ 10 کو ملٹیپلائے کریں گے 2 کے ساتھ اسی طریقے سے one part of the ویڈ بران کو جب ہم ملٹیپلائے کریں گے کیونکہ ایک پارٹ کے اندر 13% ہے تو ملٹیپلائے کریں گے ون کے ساتھ تبھی بھی 13% آئے گا جب ان دونوں کو پلس کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 33% پارٹ کتنے تھے 2 پلس 1 is equal to 3 پارٹ جو 3 پارٹ کو جب ڈیوائٹ کریں گے تو آپس میں ہمارے پاس آنسر آئے گا 11 تو اب ہمیں معلوم ہو چکی ہے 2% کی کون کی اور ویڈ بران کی سی پی کہ ان دونوں کی سی پی کیا کونسنٹریشن کتنا ہونا چاہیے تو ان دونوں کی کونسنٹریشن ہمارے پاس ہے 11% 11% سی پی تو ہم نے کیا کرنا ہے 11% سی پی یہاں پہ لکھنا ہے اور دوسری پورشن کے اندر جو ہمارے سی پی تی 40% کارٹن سیڈ میل کی ڈیزائر کتنی ہے 16 ہے مائنس کریں گے 16 میں سے 11 گئے تو پانچ آئیں گے 40 میں سے 16 گئے تو 24 آئیں گے اب ان کو پلس کریں گے 24 اور 5 کو 29 پارٹ ہمارے پاس آگئے ہیں now یہ دیکھ رہے ہو آپ کے 29 24 divided by 29 30 میں سے 15 ہے یہ والی ڈیو ہے اور یہ والی ڈیو ہے ملٹیپلای کریں گے 100 کے ساتھ ہمارے پاس یہ والا آنسر آئے گا یہی ویلیو ایکسسس جہاں پر بھی کیری کریں گے تو ہمارا پاس آنسر یہ دو آگئے ہیں چونکہ ہم نے ٹنس کے اندر معلوم کرنی ہے تو ٹنس کے اندر ہم معلوم کریں گے کس طرح سے پہلے ہمیں اس پرسنٹیج کو ہٹانا ہے پرسنٹیج کو ہٹانے کے لیے کیا کریں گے تو 82.76 کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ہنڈڈ کے ساتھ ابھی جو بھی آنسر آئے گا ہمارا اس کو پھر ملٹیپلائے کریں گے تھاؤزن کے ساتھ تو ہمارا پاس آنسر 800 227.6 کیجی آ جائے گا اسی صحیح سے اس کا آنسر بھی اب یہاں پر ایک آنسر ہوتا ہے کہ جو کارٹن سیڈ میل ہے وہ تو انڈیویجیول تھا وہ تو الون نمبر تھا اس کا جو ویلیو آئی ہے اتنا کیجی ڈالنا ہے 1000 کیجیز کے اندر 172.4 کیجی تو یہ ٹھیک ہے مگر ابھی ہمارے پاس جو ویٹ بران ہے اور کارٹن ہے اس کی ویلیو آپس پر مکس ہے ٹوٹل کی ویلیو کتنی ہے 827 اب اس کے اندر کارٹن کی کتنی ڈالنی چاہیے اور ویٹ بران کی کتنی ڈالنی چاہیے یہ معلوم کرنے کے لیے ہم ان کے پارٹس کو لیں گے اور ان کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے فور اگزمپل کارٹن کے کتنے پارٹس تھے دو پارٹس تھے کتنے پارٹس میں سے تین پارٹس میں سے تو ان کو ملٹیپلائے کر دیں گے ان کی ٹوٹل ویلیو کے ساتھ ویٹ بران کا ایک پارٹ تھا کتنے پارٹس میں سے تین پارٹس میں سے اور ویلیو کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ہمارے پاس جو آنسر آجائے گا 55.17 کیجی یا پرسنٹیج کس کا ڈالنا ہے ہمیں کارٹن کا اور 7.59 پرسنٹیج کس کا ڈالنا ہے ویڈ بران کا اور 17.24 پرسنٹیج کس کا ڈالنا ہے کارٹن سیڈ میل کا تو سب سے زیادہ پروپورشن ہم دیکھتے ہیں کس کا ڈالنا ہے کارٹن کا دوسرے نمبر پر کارٹن ویڈ بران کا تیسرے نمبر پر کارٹن سیڈ میل کا اور ہمارے پاس ٹوٹل پروپورشن آگے ہنڈرڈ پرسن ہمارے کمپلیٹ ہو جائے گا اس طرح سے تیسری اگزمپل آتی ہے کہ ہمارے پاس اب ڈائٹس کے اندر انکریڈینٹ تو تین ہے ٹھیک ہے یہ تو بہت سمپل ہے پہلا بھی ہمیں تین کیے ہیں مگر اب ہمارے پاس جو انکریڈینٹ کے اندر چوتھی انکریڈینٹ یہ ہے ہمارے پاس منرل بھی شامل کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو چار انکریڈینٹس ہو گئے کیونکہ منرل شامل کر رہے ہیں حالانکہ منرل اور وائٹمینز کے اندر کوئی سی پی ہوتی ہی نہیں ہے مگر پھر بھی چونکہ ہمیں سپلیمنٹ ڈالنا ہے تو اس کے ساتھ ڈالنا پڑے گا سپلیمنٹ بھی تو چار چیزیں ہیں کارڈ ہے ٹھیک ہے جی یہ والا ہو گیا آٹس ہیں یہ والے آٹس آگئے نانگ سیڈ میل ہیں یہ آگئے اور منرل وائٹمین سپلیمنٹس ہیں اب ہمیں بنانا تو ہے مگر فارمر کی طرف سے یہ ہے کہ ہمیں آٹس کی جو پرسنٹیج ہے وہ ٹوئنٹی پرسنٹ استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے آٹس کی پرسنٹیج ٹوئنٹی پرسنٹ سی پی اسعمال کرنی ہے آٹس کے لیے اور منرل وائٹمین مکس کے لیے تھری پرسنٹ یا تھری کےجی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوئنٹی کےجی فارمر کہہ رہا ہے کہ میں نے آٹس ڈالنا ہے اور تین کےجی میں نے وائٹمین منرل سپلیمنٹ ڈالنا ہے ان دونوں کو پلس کرتے تو کتنا آنسر آئے گا ٹوئنٹی تھری کےجی ٹوئنٹی تھری کےجی تو دن ہے کہ ٹوئنٹی تھری کےجی کچھ بھی نہیں ڈالے گا صرف ان کے پاس کیا ڈالیں گا اورس اور منرل ڈالیں گے اب اگر ہنڈرڈ میں سے مائنس کرتے ہیں ٹوئنٹی تھری تو ہمارے پاس آنسر آئے گا سیونٹی سیون ہمارے پاس کنسرن والی یہ چیز ہے کہ سیونٹی سیونٹ میں سے تھوڑا سا ایکسپین کر رہا ہے کہ کس طرح سے ہمیں ڈیوائیڈ کرنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے 14% کیجی بنانا ہے 14 kg of the protein per 100 kg of mixture ہمیں ہمیں بنانا یہ ہے بیسیکلی ٹھیک ہے تو اس کے اندر جب آرثر کہہ رہا ہے یا اور جب فارمر کہہ رہا ہے کہ اورس کی جو کنسٹریشن ہے وہ 20 kg ہے ہندر کے جی کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اور کے اندر ایک اور کے اندر 12% CP ہوتی ہے ٹھیک ہے 100 kg کے اندر 12% 1 kg کے اندر 12% CP ہوتی ہے تو جب ہم 12% duality کا دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 2.4% 2.4% 20% of ors and 3% of supplements ہمارے پاس آنسر آتا ہے 23% آنسر آتا ہے 23% of the ors and vitamins and minerals اور اس کے علاوہ پر 120 100 kg ہے یہ پروائیٹ کرتے ہیں کتنے CP یا کتنی kg 2.4% kg of the CP ٹھیک ہے ڈیر سٹوڈنٹس تو اب ہم نے معلوم کرنا ہے کہ اب ہماری جو CP ہے 14 معلوم کرنی ہے 14 میں سے 2.4% CP تو ہمیں معلوم ہو گئی جو کہ ors کی ہے اس کو منس کرتے ہیں ہمارے پاس آنسر آتا ہے 11.6% CP 77 میں سے CP ہمیں اتنی معلوم کرنی ہے 77 میں سے تو ہمیں معلوم کرنی ہے کس طرح سے معلوم کرنی ہے سب ہم بات میں جانیں گے 77 kg کے اندر 11.6 kg ہے تو 100 kg کے اندر کتنا ہوگا تو ہم بیسیکلی کیا کریں گے ڈیوائیٹ کر دیں گے 11.6 کو 77 کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیں گے کس کے ساتھ 100 کے ساتھ ہمارے پاس آنسر یہ آ چاہے گا ٹھیک ہے تو اب بیچ میں 15.1 لکھیں گے کون کی کی ویلیو 9 آگئی کاؤٹن سیڈ جو ہمارے پاس دوسرا ہے نونگ سیڈ میل اس کی پروپورشن آگئی 35 جب منس کریں گے 15 میں سے 9 گئے تو 6.1 بچیں گے 15 میں سے 35 گئے 35 میں سے 15 گئے تو 19.9 بچیں گے ٹھیک ہے پارٹس کو ملٹ پلس کریں گے تو 26 پارٹس آگئے جب 19.9 کو ڈیوائٹ کریں گے 26 کے ساتھ تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا یہ وایلا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہمارے پاس کچھ پارٹس آگئے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں 58.93 اور دوسرا ہے 18.07 پارٹس جب پلس کریں گے دونوں کو تو ہمارے پاس کتنے پارٹس آگئے 77.77 پارٹس آگئے ہیں ٹھیک ہے ڈیر سٹورنٹس بہت ہی سمپل ساتھ اورس کی کانسٹریشن ہمیں دیوی تھی 20% تھی مینرل وائٹومین کی کانسٹریشن ہمیں دی تھی کہ ہمیں اتین پرسن یا تین کے جہی استعمال کرنا ہے کورن کی ہمیں نکالی 8.93 اور نونک سیڈ میل کی بھی ہمیں نکال دی کتنی ہے 18.07 بہت ہی ایزی تھا 100% مالا پورا ہو گیا ایکزامپل فور تھوڑی اسی طف آتی ہے مگر ہے بہت سمپل کیونکہ اس کے اندر ایک تو ہمیں معلوم کرنی ہے سی پی دوسرا کے ساتھ میٹابولیزیبل اینرجی بھی معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے سی پی کتنی ہونی چاہیے 16% ہونی چاہیے اور میگا گلنریز کے اندر ایمی کتنی ہونی چاہیے 2.8 ہونی چاہیے انکریڈین ہمارے پاس تین ہے ان کی الگ الگ سی پی ہے الگ الگ ایمی ہے ٹھیک ہے کون کے پاس 9 ہے کورن سیڈ میل کے پاس 42 ہے الفا الفا ہے کے پاس 18 ہے سی پی اور اسی طریقے سے الگ الگ ایمی ہے 3.4 ایمی ہے کون کی اور 2.86 ہے کورن سیڈ میل کی 2.49 ہے کس کی الفا الفا کی اس کو ہم حل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے چار سٹیپس بیسکلی اس کے لیے ہمارے پاس ہیں پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنی ہے سی پی لینی ہے جو ہمیں ڈیزائر ہے ڈیزائر سے بھی پیچ میں رکھیں گے اور اب ہمیں کیا لینا ہے ہمیں ایمی کی ویلیو کو دیکھ کر انکریڈین کا انتخاب کرنا ہے اب انکریڈین ہمیں کون سے لینے ہیں جو کہ 2.8 جو ڈیزائر ہے اس سے زیادہ ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون کی ویلیو اور کورن سیڈ میل کی جو ویلیو ہے ان کی جو ایمی ہے وہ اس سے زیادہ ہے تو ہم نے یہ لے لیلنے ہیں جب مائنس کریں گے 16 میں سے 9 گے تو 7 16 میں سے 42 میں سے 16 گے تو 26 پارٹس کو پلس کریں گے تو 33 پارٹس آ گئے ڈیوائیڈ کریں گے 26 ڈیوائیڈ بے 33 ملٹیپلاہ بے 100 آنسر یہ والا آ گیا اور اسی طرح سے یہاں پر بھی آنسر ہمارے پاس آ گیا ہے اس کو اگر ہمیں کنفرم کرنا تو پلس کر کے دیکھ سکتے ہیں اب پورا 100 آ رہے تو ہمارے پاس آنسر بلکل ٹھیک ہے اب کلکلیٹ کرنا ہے میٹابولائزیبل اینرڈی ایمی کلکلیٹ کرنا ہے ہمیں کس طرح سے کریں گے ہم بلکل ہی سمپل فارمولا ہے پہلے پہلے پرسنٹیج کو ہر مٹا ٹے ہیں تو 78 مائنس پوائنٹ سیون ڈیوائیڈ بے 100 ملٹیپلاہ بے 3.4 3.4 کس کی ہے ایمی ٹھیک ہے وہ کس کے اندر آتی ہے کون کے اندر آتی ہے آپ اگر ڈیٹا کے اندر دیکھو گے نا لکھا ہوا ہے 3.4 کون کی ہے اور یہ 2.86 کس کی ایمی ہے یہ کارٹن سیر میل کی ہے تو یہ ساری ویلیوز ڈیٹا کے اندر لکھی ہوئی ہے جب ڈیوائیڈ کریں گے ملٹیپلاہ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آجائے گا 2.68 0.61 ان چیزوں کو اپنے یاد کرنا ہے یا اپنی کوپی کے اندر لکھ کر رکھنا ہے آگے چل کے یہ کام آئیں گے ہمیں اب ہمارے پاس دو انکریڈینٹس تو ہو گئے مگر اب تیسرا انکریڈینٹ ہمارے پاس ہے الفا الفا تو الفا کی ویلیو کو ہم نے رکھا ہے 18 اس کی سی پی کو رکھا ہے 18 اس کی سی پی 2.8 سے کیونکہ کم ہے تو اب بعد میں ہم یہاں پر رکھ لیں سیکنڈ سٹپ کے اندر مائنس کریں گے تو 2 آئے گا یہاں پہ مائنس کریں گے تو 7 آئے گا پارس 9 آگے جب پارس کو ڈیوائیٹ کریں گے ملٹیپلائے کریں گے تو آنسر 2.2 22.2 اور 77.8 پلس کریں گے تو ہنڈینٹ ہمارے پاس آنسر آگیا ہے کمپیوٹ معلوم کرنی ہے ہمیں ایمی متابولائزبل اینرڈی کس طرح سے معلوم کرنی میں آپ کو بتا چکی ہوں آنسر آجا گا 0.751.97 پلس کریں گے ہمارے پاس آنسر یہ 2.69 آگیا ہے اب ہم ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے سوال کرنی ہے ایمی پہلے ہم نے کتنی معلوم کرنی ہے ایمی 2.8 ایمی معلوم کرنی ہے دو سٹپ کے اندر پہلے والے دو سٹپ کے اندر ہماری یہ واری ویلیوز آ رہی تھی ایک کے اندر 2.69 ایک کے اندر 3.29 دیکھتے ہم یہاں پہ آپ دیکھو گے 2.69 ہے ڈیک ہے یہ واری ویلیو 2.69 ہمیں نظر آ رہی ہے پیچھے جاتے تو ہمیں 3.29 ہمارے پاس موجود ہے جب ان دونوں کو ہم نے رکھا ہے mix one اور mix 2 کی جو ہمارے پاسPI دوں کو رکھا ہے تو پہلے اس طرف سے منس کریں گے اس طرف سے منس کریں گے جب منس کریں گے تو 0.11 اور اس طرف سے منس کریں گے اور اس طرف سے منس کریں گے تو 0.49 مختلی انسر تو آ گیا ہے مگر اس کو تو دیوائی کریں گے پھر ملٹیپلائے کریں گے ہنڈیڑ کے ساتھ ہمارا پاس ایٹین پوائنٹری پرسنٹ اے جائے گی اور ایٹی ون پوائنٹ سیون پرسنٹ اے جائے گی ایک طرف سے اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کلیکولیشن یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے پہلے والے جو تین سٹپس تھے وہ بیسی کلی سٹپ فور کو کرنے کے لیے ہم نے کیا تھے سٹپ فور کو کرنے کے لیے تو سٹپ فور کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کلیکولیٹ کرنا ہے کمپوزیشن کو فائنل مکس کے اندر کیا ہونی چاہیے تو بہت سمپل ہے کون کون کو ہم نے لیا تھا مکس 1 میں بھی اور مکس 2 میں بھی دو مرتبہ لیا تھا تو دونوں مرتبہ اس کی جو ویلیو آئی تھی وہ الگ الگ آئی تھی ایک مکس کے اندر اس کی ویلیو آئی تھی 78.7 دوسرے مکس کے اندر اس کی ویلیو آئی تھی 22.2 ان دونوں کو جب ملٹیپلائے کریں گے مے کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں پہ دونوں ہی ME استعمال ہوں گی metabolizable energy دونوں ہی استعمال ہوں گی 1 والی اور 2 والی بھی 18.3 والی بھی 18.1.7 والی بھی دونوں والی استعمال ہوں گی مل ڈیوائیڈ کر رہے دیں گے ہم 100 کے ساتھ آنسر ہمارے پاس یہ والا آ جائے گا سمپل ہے پلس کریں گے ان دونوں کو تو ہمارے پاس یہ والی پرسنٹیج آ جائے گی کون کی cotton seed meal کو ہم نے معلوم کیا تھا mix 1 کے اندر ہمیں یاد ہے کہ cotton seed meal کو ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہماری اس کے بات جو ہم نے جب کمپیوٹ کر رہے تھے نا ME جب کمپیوٹ کر رہے تھے 3 step تھا ٹھیک ہے step 3 یہ step 1 کی value اور step 3 کے اندر تو cotton seed meal کی جب نکالی تھی نا ہم نے ME تو 18.3 آئی تھی تو اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس 3.90 آ جائے گا alpha alpha کے اندر جو ہم نے step 2 کیا تھا اور step 3 کیا تھا اس کی جو values کے اندر آئی تھی ہنڈڈ کے ساتھ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 63.53 56 تو ہمیں باتا چلا کہ سب سے زیادہ جو کونسنٹریشن جار یہ نا وہ alpha alpha کی ہے دوسرے نمبر پر کون کی ہے دوسرے نمبر پر cotton seed meal کی ہے پلس کریں گے تو ٹوٹل ہمارے پاس ہنڈڈ آ چکا ہے تو اس پروپورشن کے اوپر ہم جائیں گے تو ہم پوری کونسنٹریشن کو ملا کر ہم اس کو پروائیڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر سیم پروپورشن کتنی تھی 2.8 پرسنٹیج ایمی ہوگی اور اس کے علاوہ 16 پرسنٹ کتنا تھا وہ کون سی پی ہوگا ٹھیک ہے hope you understand اگر کوئی واشن ہو آپ کمنٹ باکس کے لیخ سکتے ہیں thank you for watching this